سردار جی سسر اکال ہروندر سنگھ ڈائمنڈ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھارت سے تشریف لائے ہیں بابا گرو نانک جی کے جنم دن کے موقع پر جسے کیاتری پاکستان تشریف لائے ہیں اس چتے کے ایک رکم یہ بھی ہے میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ جناب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بار تشریف لائے ہیں یا اس سے پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں میں پہلے بھی کافی بار آ چکے ہیں میرا نام ہروندر سنگھ ڈائمنڈ ہے میں امرسر سے آیا ہوں اور میں کافی دفعہ یہاں پہلے جی آ چکے ہیں یہاں مجھے بہت پیار بلتا ہے پاکستانی عوام کا اور جتنا پیار جہاں ہم مجھے ملا ہے میں بڑی جگہ گیا ہوں تھائیلینڈ بھی گیا ہوں سنگاپور بھی گیا ہوں دبائی بھی گیا ہوں گھونٹوں بھی گیا ہوں افغانستان میں بھی گیا ہوں لیکن جو پیار پاکستان میں بلتا ہے وہ کہیں نہیں سدار جی مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرتار پور کوریڈور بنایا یہ ان کا کیسا قدم تھا بہت اچھا تھا یہ میں ان کا تہہ دل سے شکر جار ہوں اور ساتھ میں نفجو سنگھ سدو ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ان دونوں کا میں تہہ دل سے شکر جار ہوں حضرت صدار جی یہ بتائیں کہ یہ جو سکھ پردندک کمیٹی ہے پاکستان کی اور مطروکہ وفرناک بورڈ والے ویکٹوی بورڈ والے ان کے انظامات کیسے ہوتے ہیں جب آپ پاکستان آتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اس دوہا تھوڑی سی پروڑ ہوئی ہے کیونکہ جتھا بڑا سا وہاں سنگھت بڑی جی کرونا جی وجہ سے گو ساں سے ملا نہیں لگا اس وار ملا لگا تو بہت باری ملا لگا بہت رشت تھا تھوڑی سی پروڑم تو ہوتی ہے پر ہمیں کوئی دکتہ نہیں گرنالک کے دروار بھی آئے ہیں تو وہ سب کو صحیح کر دیتا ہے ہمیں ٹھیک ہے اچھا ننکانہ صاحب میں جو انیس نومبر کو مرکزی تقریب ہوئی تھی جہاں ہمارے وفاقی وزیر پیر نور علاق قادری صاحب بھی تھے مہمانے کے سورسی تو کیسی تقریب رہی وہ بہت اچھی دیدی میں رات کو دید وزیر تک وہاں رہا رات کو آتش وزیر بھی دیکھیں سارا پروڑم میں لے دیکھا بہت مجھا ہے حضرت صداد جی کبھی آپ لوگوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کا سب کچھ تو پاکستان میں رہ گیا اور آپ لوگ خود ہندوستان چلے گئے کبھی یہ ایسا محسوس ہوا کہ کاش آپ لوگ بھی کسی طرح جو ہے یہاں بہ آسانی آتے جاتے رہتے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا میرے والد صاحب جو تھے وہ راولپنڈی کے تھے راولپنڈی میں امر پراملہ امر پراملہ وہ آپ کو بتایا کرتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے میری جو واحدہ تھی وہ بزرخام تھی راولپنڈی سے ان کے برات آئی تھی بزرخام تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم آپ لوگوں کو ویزا فری ہونا چاہیے جب چاہیں آپ یہاں اتھا تیکھنے کے لئے آجیں جیسے کمتانپور میں انہوں نے کھولا ہے پانچ ہزار آدمی انہوں نے آسکت نہیں ہیں ایسے ہی لنکانہ صاحب اور لاہور چلو جیدہ نہیں تو لنکانہ صاحب اور لاہور کا ویزا روح دو تین چارہ ہزار آدمی آئیں اور ادھر سے بھی بہت ہیں یعنی ہم آئیں ادھر سے بھی لوگ ادھر جائیں ایک دو دن ٹھائیں ہم بھی آئیں ایک دو دن ٹھائیں اپنی گاڑی میں آئیں یہ سب سے اچھا ہوگا اچھا صدار جی ایک زمانے میں ایک منصوبہ میڈیا کے ذریعے آپ تک بھی پہنچا ہوگا کہ بھائی ہم لوگ یہاں سے جا کے امرسر ناشتہ کریں اور آپ لاہور میں آ کے ناشتہ کریں تو کیسا تھا یہ منصوبہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہم وہاں سے یہاں آئیں ایک دو راہ جہاں پھیریں تو آپ بھی وہاں آئیں ایک دو راہ وہاں پھیریں اپنی گاڑی سے آئیں ہم بھی اپنی گاڑی سے آئیں ایسا ہے جہاں ہو جائے پرمر سسٹم ہو جائے پاسپورٹ ختم یہ جائے پرمر سسٹم ہو جائیں جہاں آئیں آپ وہاں آئیں پیار بڑھے گی نہیں ویسے تو ہمارے گوگی پائی جان ہیں امرسر میں رہتے ہیں اور وہ ما شاء اللہ ان کے پاس جو ہے ویزا جو ہے ملٹیپل ویزا ہے وہ صبح کئی دفعہ آئے ہیں لاہور اور شام کو واپس بھی چلے گئے ہیں ایسا ماحول ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے گوگی بھائی جان آتے ہیں یہاں بڑی محفلیں سچتی ہیں بڑے گپ شب ہوتے ہیں یہاں ان کے ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ امرسر میں ہی ہیں اور ہم بھی امرسر گئے تھے لارنس روڈ پر انہوں نے ہمارا کھانا کیا تھا ہوتل میں تو لارنس روڈ دیکھ کے مجھے ایسے لگا میں لاہور میں ہی پھیر رہا ہوں دیکھیں لارنس روڈ میرے گھر سے جیسے یہ شہر آپ کا لاہور دروازوں کے اندر ہے نا باٹی گیٹ ہو گیا یا جو بھی دروازے ہیں ایسے ہی ہمارا جو امرسر ہے وہ بارہ دروازوں کے اندر ہے بارہ دروازے جو پرانا شہر ہے بارہ دروازوں کے اندر ہے ہماری ایک بہت مشہور گلوکارہ تھی اب تو دنیا میں نہیں رہی زبیدہ کھانا وہ ہاتھی گیٹ امرسر میں بیدا ہوئی تھی آخری دن تک حسرت تھی ان کے دل میں تھی کہ میں اپنے واپس شہر جا سکوں دیکھوں اور اپنے ڈل کی حسرتیں پوری کروں اسی طرح ہمارے اور بھی کچھ جو فنکار ہیں جو امرسر میں بیدا ہوئے تھے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی انڈین گورنمنٹ سے کہ جناب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں کرونا بہت پھیلا ہوا ہے تو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے سکھ بھائیوں کے لیے اندو بھائیوں کے لیے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی کیا ایسا ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ تو دونوں ملکہ کا معاملہ ہے میں اس میں کچھ بولنی سکتا باقی ہونا چاہیے کیونکہ عوام کے من میں کچھ نہیں ہے عوام جو ہے وہ ایک لیسے سے ربوب گیار کرتے ہیں تو جو یہ اوہی طرح کا معاملہ ہے اس میں میں کچھ نہیں بولنی سکتا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں زدار جی جب گورے یہاں سے گئے تھے تو زمین تو تقسیم ہوئی تھی ہوئی دلوں کو بھی تقسیم کر دیا تھا ہمانے دلوں کو بھی تقسیم کر دیا وہ جو کر کے گئے ہیں وہ جرخم بھرے نہیں جاسکتے گورے جب سے جہاں کر کے گئے ہیں وہ جرخم بھرے نہیں جاسکتے اور آپ نے جو بولا امرہ صاحب کی جدیدہ خانم تھی تو میں یہاں پہ لاہور میں آیا میں سلطہ راہی صاحب کے گھر گزتے ایک بار ان سے ملا ہے اب یہ ایک بار میں آیا تھا یہ شارجہ کب تھا وہاں امران خان صاحب وسیع مکرم عزاز احمد سلیم ملک کافی سرے ملسکار ملے تھے برے گئے کرکٹر بھی ملے تھے صدار جی بات یہ ہے کہ محبتیں تو انسان بانٹتا رہتا ہے اور محبتیں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں تو بابا گروہ نانک جی کا بھی پیغام محبت آمن چانتی ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو بابا گروہ نانک جی کی جو تعلیمات ہیں ان کو ضرور مانتا ہے وہ تو آپ ان کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دیں بابا نانک نے پیغام دیا دھائی اول اللہ نور اپایا خدرت کے ساپنے ایک نور سے سب جگھت گیا کون پلے وہ بولتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے رب جو ہے وہ ہمارے آپ کے دلوں میں بستا ہے کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے رب جو ہے ہمارے آپ کے دلوں میں ہے اور ایک میں دونوں ملکوں کی بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہندوستان تے پاکستان دونوں نے پراہا اس وقت دیر آئی بیٹی نے کیتا ہے رب کرے کنی ایسی تھنڈی بٹھی آوا چلنے رب کرے کنی ایسی تھنڈی بٹھی آوا چلنے رالت ملکے بیٹھن دنوں پھر ہو جائے گی بلے بلے ہو جائے گی بلے شکریہ